انڈیا مرسیس چائنہ سب سے پہلے لیتے ہیں پلٹیکل سسٹم کو انڈیا میں ہے ڈیموکٹرسی چائنہ میں ہے ایک ہی پارٹی دورہ چرائی جا رہی ڈکٹیڈرشپ بھارت میں الیکشنز ہوتے ہیں چائنہ میں نیشنل لیول پر کوئی الیکشن نہیں ہوتے جانتے ہیں بھارت میں کل کتنی پلٹیکل پارٹیز ہیں حیران رہ جاؤگے سن کر انڈیا میں کل پلٹیکل پارٹیز ہیں دو ہزار آٹھ سو اٹھاون جبکہ چائنہ میں ہے صرف ایک پلٹیکل پ ہمارے ڈھیرو سکرپچرز میں دو تین ہزار سالوں سے اس علاقے کو چین کہا جا رہا تھا اور اسی چین 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 کے نام سے سولہ سو پچپن میں اس کا نام چائنہ پڑا اب لیتے ہیں ایکانومک گروت چائنہ اور بھارت کی ایکانومی نائن سمڈی ایٹ میں ایک جیسی تھی چائنہ میں ایکانومک ریفارم سٹارٹ ہوئے نائن سمڈی ایٹ میں انڈیا میں سٹارٹ ہوئے اس کے بھی تیرہ سال بعد ہماری گروت ریٹ ہے پچھے تیس سالوں میں چھے پرسند چائنہ کی گ تیس سالوں میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے اور یہ تو ساڑھے تین پرسند کا فرق ہے اور وہ بھی تیس سالوں کا اسی کارن چائنہ ہم سے آج بہت آگے نکل چکا ہے بھارت کی سپیشلائزیشن ہے اگریکلچر میں سوفیر سفیسز میں سٹارٹ اپس میں چائنہ کی سپیشلائٹیز ہر ایریا میں ہے ماس مونیفیکچرنگ میں ہے انجنیرنگ میں ہے ہیوی انڈرسل پلانٹ میں ہے پاپولیشن کو لیتے ہیں چائنہ اپنی پاپولیشن سے فائدہ اٹھاتی ہے بھارت میں ٹونک پاپولیشن بیروزگار ہے اور یہ بہت بڑا ریسورس ہے جو کہ ہمارا بیکار جا رہا ہے سو لیڈیز این جلمن ہماری ڈیلی میں ریفارمز میسیف طریقے سے چل رہے ہیں پورے بھارت میں ریفارمز اب دور نہیں